سرکاری ادھکاریوں کو بلیک میل کیسے کریں یا خوائٹ میل کیسے کریں یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اب بلیک میل کیا ہوتا ہے یا آپ جانتے ہوگے یا تو آپ کے ساتھ کسی نے بلیک میلنگ کی ہوگی یا آپ نے کسی کے ساتھ بلیک میلنگ کی ہوگی اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کسی کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے آپ نے جرور دیکھا سنا ہوگا کم سے کم مووی وغیرہ میں تو جرور دیکھا سنا ہوگا اب پرائے سننے میں آتا ہے ادھکاری پچھ سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ رٹی آئی کے مادہم سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے رٹی آئی کافی سوچ بیچار کر کافی مشکلوں کے بعد کافی سنگس کے بعد پاریت ہوا اور پاریت کر آیا گیا اور اب تک پندر سولہ سالوں میں یا دو جار پانچ سے دیکھا جائے تو اب تک قریب بائیس سال ہو چکے ہیں بائیس سالوں میں کافی کچھ اس میں بدلاؤ بھی کیے گئے یہ بدلاؤ کم سے کم سوچنا مانگنے والے کسی وقتی کو اچھا نہیں لگا اور سرکاری پرکش ہمیشہ یہ کرتا رہا کہ رٹی آئی کی مادہم سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے بلیک میلنگ کی جو دھانا ہے وہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے یا آپ نے کچھ غلط کیا ہے یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جسے آپ چھپانا چاہتے ہیں اس کے اوجاگر ہونے کے ڈر سے آپ سامنے والے کی بات کو مان لیتے ہیں یا ماننے کے لئے بھی بس ہوتے ہیں اور ساید اسی کنڈیشن کو بلیک میلنگ کہا جاتا ہے اب آرٹی آئی کی مادہم سے کیسے بلیک میل کیا جا سکتا ہے یہ بات کم سے کم میں نہیں سمجھ پاتا ہوں ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اگر فائٹ میل کرتے ہیں فائٹ میل سے ہمارا مطلب ہے کہ رشتریک یا اسپیش پوشٹ کے مادہم سے میل کرتے ہیں کہ سرکاری کالے حالے میں اور اپنی وقتی کا سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں اور کچھ یہ کروائی کرنے کا آگرہ کرتے ہیں جیسے کہ گاؤں یا محلے میں نالی ٹھیک نہیں ہے یا ٹوٹی ہے یا بنوانا ہے یا سڑک کا برا حال ہے یا سوچالے نہیں بنا ہے یا پھر مافیا نے اپدرو مچا رکھا ہے سرکاری یا کسی کی وقتی کے جمین پر قبضہ کر رکھا ہے اس طرح کی میل کو پھر فائٹ میل کرنا چاہیے اور اس طرح کی میل کرنے پر کس طرح کی کاریوائی ہوتی ہے یا میل کرنے والا فائٹ میل کرنے والا جانتا ہے میل کرنے کے کچھ نئے طریقے بھی آگئے ہیں آپ آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں آپ پھون کر کے بھی ہیلپ لائن نمبروں پر آپ سکایت دج کر آتے ہیں ان سکایتوں سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ادھکاری نے کہا ہو کہ اس سے ہمیں سمسیہ ہو رہی ہے سمسیہ ہوگی بھی کیوں 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 کہ سکایتوں کا نشتارہ اس طرح اتنا اچھا ہے یا کاغج پر اتنا اچھا ہے اب وہ سکایت کرتا کتنا سنتوشت ہو پاتا ہے یا ایک ہی سکایت کو بار بار کرنے کے لئے کیوں بھی وس ہوتا ہے یا جانچ کبھی سے کچھ لوگ ہیں جو وائٹ میل کرتے ہیں اور وہ بھی پیپر پر وائٹ پیپر پر وائٹ میل اس پیٹ پوشٹ کے دوارے اور اس کے دو مہینہ بات اس بھی بات کیا ہاتھ یہی لگا دیتے ہیں کہ جو میں نے سکایت بھیجا تھا اس کا سکایت سنکھیا کیا ہے اور اگر میں نے نالی بنوانے کے لئے آویدن کیا تھا تو کیا نالی بنانے کی پرکریہ شروع ہوئی یا میں نے بھومافیا کے خلاف سکایت کیا ہے تو کیا بھومافیا کی جاج پرطال ہوئی اور اگر میں نے جھوٹی سکایت کیا ہے تو میرے خلاف کیا کہہ روائی ہوئی کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹی سکایت کرنے والے خلاف کروائی ہوتی ہے تو ایسے پوچھنے والے لوگ بھی ہیں جو ساب ساب پوچھتے کہ اگر میری سکایت جھوٹی ہے کیونکہ میں دس بار بیس بار سکایت کر کے دیکھ چکا ہوں آپ لوگ کچھ نہیں کرنا ہے اس کا کیا ارتھ ہے کہ میں جھوٹی سکایت کرنا ہوں پھر آپ لوگ چھوٹ کیوں بیٹھے ہیں بتائیے آپ لوگوں نے میری سکایت کروائی کی تو ایسی سوچویشن کو ساید ایسی سوچویشن کو ہی سرکاری بھی باگ کہتا ہے کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے حالانکہ اسپشت سبدوں میں بلیک میل کیسے کیا جاتا ہے کسی ادھکاری نے کبھی بتایا ہو مجھے نہیں بتا حالانکہ میں جہاں تک سنبھل ہوتا ہے پڑھتا رہتا ہوں پر اسپشت سبدوں میں کسی ادھکاری نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اس طرح سے بلیک میل کیا جا رہا ہے RTI کے مادین سے تو بلیک میل کرنا تو ایسے غلط ہی ہے پر RTI کا یوج کرنا کبھی غلط نہیں ہے آپ RTI لگائیے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے بھی پوچھئے کہ سبھی ادھکاری کرمچاری کس دن آنکھ سے اس کاریلے میں زیوارت ہیں کیونکہ ان سرکاری ادھکاریوں کی ایک سیما عوضی ہوتی ہے کسی چھتر بیسیس یا کسی کاریلے بیسیس یا کسی جلہ بیسیس میں کارے کرنے کی اس سیما سے زیادہ سیما اگر سیوارت ہے تو ان کا اسطحان ترہتے ہیں اگر آپ اس بھی سیما کے لگاتے ہیں کوئی کاریلے بھی بھاگ یا کوئی کمچاری ادھکاری کہتا ہے کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے تو یہ ان کی نادانی ناسمجھی ہے